اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئی ہوں سیمپل ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو دو ڈریسز جو ہیں وہ بلکل سیمپل ہیں اور باقی تھوڑے فینسی ہیں لیکن میں بتاؤں گی کہ سٹائلنگ آپ لوگ کس طرح کریں تو اس ڈریس کی جو شرٹ ہے اس کا فیبرک چکن میں تھا تو اس کے ساتھ بلیک ہم نے ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ میں ریڈ کی پائپن لگائی ہے اور اس کی سلیوز میں آپ کو پاس سے دکھا دیتی ہوں نیچے بڑا موتی لگا ہے اس کے اوپر چھوٹا موتی یہ کافی سیمپل اور ڈیسنٹ سی لگ رہی ہیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور زگزگ فیبرک میں ہے سارا سوٹ جو ہے بلیک ان بائٹ کی تھیم ہے اس کی اور اب اس کا آپ کو میں دوبٹا بھی دکھا دیتی ہوں ٹراؤزر بلکل سیمپل ہے اور یہ ہے جی اس کا دوبٹا اور دوبٹا جو ہے وہ شفون کا ہے یہ دیکھ لیں اس کے پیچھے سلک لگوائی بھی ہے پلٹ کے اس کی پٹی لگی ہے پوری اور اس طرف چھوٹا بورڈر ہے اور جو سر پہ آتا ہے اس کی طرف بڑا بورڈر ہے یہ دیکھ لیں بیچ میں فول ایمبروئیڈری ہے اور یہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی سلیوز اور ساتھ میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں ڈیزائننگ اس کی کس طرح کی اس میں بلیک کلر ایڈ کرنے سے نا لکس کی کافی چینج ہوگی اور یہ پین ٹیکس ڈلے میں ہیں یہ بلیک کے فیبرک پہ اور ساتھ ہی اس میں اوپر نیچے گھر کے موٹی کا ریزائن بناوا ہے اور یہ نیچے تک اس کی پوری دیکھ لیں اس میں پینلز ڈلے میں ہیں اور کافی اچھی لکھ بند گئی ہے بلیک کلر اور ریڈ کلر ایڈ کرنے سے سمپل بلیک کلر ایڈ کیا ہے اور ویسے تو یہ پورا شرٹ بناتے ہیں تو یہ چکن کا ہی پورا بھراوہ فیبرک کیا آنا تھا یہ دیکھیں اس میں پینل جو ہیں اس میں پورا ریڈ کلر ایڈ کیا ہے تو اگر تو کوئی شرٹ کا فیبرک بہت بھرا ہونا تو اس میں آپ لوگ کوئی بلوک کلر ضرور ایڈ کیا کریں جس سے شرٹ کی لک نکل کے آ جائے تو اگر تو صرف اس کا چکن کا بناتے شرٹ تو بلکل سمپل شرٹ بن جانی تھی اس میں دو کلرز ایڈ کی ہیں ایک تو پلین بلیک ایڈ کر دیا ہے اور دوسرا کلر جو ہے وہ ریڈ ایڈ ہوا ہے اور موٹی جو ہیں وہ سارے وائٹ کلر کے ہیں تو یہ دیکھ لیں جس کی فل لوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ والی ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی اب میں ساتھ اس کا ٹراؤزر اور ڈوبٹا بھی رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ فل سوٹ ایک دفعہ دیکھ لیں اب آگے ہیں جس سیکنڈ ڈریس کی طرف یہ جو ہے یہ آلریٹی بھرا ہوا ہی ڈریس ہے فولی ہیوی ایمبروئیڈ ہے یہ ڈریس تو اس کا پہلے میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہیں ڈوبٹا ٹیشو کا ڈوبٹا ہے اس کا اور یہ دیکھ لیں اس کے پیچھے پلٹ کے پوری بنارسی پٹی لگی ہوئی ہے اور پستہ کلر کا یہ ڈریس ہے اور ساتھ نے اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ بلکل پلین اور سمپل ٹراؤزر ہے کیونکہ جب شرٹ اتنی ہیوی ہے تو آپ ٹراؤزر پر اس وقت کوئی ڈیزائننگ نہ ہی کرائیں اور یہ نیچے کا ڈریس ہے فول ہیوی ایمبروئیڈ ہے نیک اس کی بلکل سمپل ہے کیونکہ ڈیزائننگ بنانے کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا بیک کی نیک دکھا دیتی ہیں آپ لوگوں کو اس طرح کا ڈیزائن بنا ہوا ہے بیک کی نیک کا تو پیچھے لیس ہی لگوائی ہے سمپل لیس ہے اور یہ دیکھ لیں میں آپ لوگوں کو جو چیز دکھانی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کو میں تھوڑا سا ہونچا کرتی ہوں شرٹ کو تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو نیچے لیس لگی ہے نا اس لیس کو کہتے پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ آج کل بہت چلی ہوئی ہے آج کل یہ شادیوں وغیرہ پہ جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کے نیچے یہ لگ رہی ہے آج کل تو اگر تو آپ لوگ یہ ڈیزائننگ کرانا چاہتے ہیں تو یہ لیس ویسے آئی کافی مہنگی ہے ایکسپنسیو ہے لیکن اگر آپ لوگوں کا ڈریس ایکسپنسیو ہے تو یہ لگوا ہی لیں اس پہ اچھی لک دے گی اور فیشن میں بھی ہے آج کل تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں کہ یہ لیس آج کل چلی ہوئی ہے اور اب اس کی فل لک دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو ساتھ میں یہ ڈوبھٹا اور ٹراؤزر ہے آیا ہوپا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اب جی آگیا تھرڈ ڈریس اور یہ ہے جی فل ستاروں کا کام ہوا ہے یہ بھی کافی جلاوا ہے یہ بھلا فیبرک جو ہے نا یہ ستارہ ورک ہوا ہے اس پہ فل آپ لوگوں کو میں دکھا دیتی ہوں تو اس پہ جب آلریڈی فیبرک پہ ہی اتنا کام ہے تو اس پہ کوئی خاص ڈیزائننگ نہیں ہوگی اس لیے میں ہم نے صرف سلیس پہ ہی کیا یہ بیک سائٹ سے آپ لوگ یہ فیبرک دیکھ لیں یہ چوبنے والا بلکل نہیں لیکن اس کے نیچے پھر بھی لائننگ لگے گی اس کا ٹراؤزر بلکل سمپل سا ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو اس کا دوبٹہ بھی دکھا دیتی ہوں دوبٹے پہ لائننگ ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ہی اس کے لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں بہت کل سمپل دوبٹہ ہے اور شرٹ اس کی کافی ہیوی ہے شرٹ پہ صرف ہم نے سلیپس پہ کام کیا ہے اور سلیپس پہ اس طرح کے فینسی ٹیسلز یا بٹن آپ لوگ لگوا لیں تو یہ کافی اچھا لگے گا کیونکہ شرٹ جو ہے وہ فلی ویسے ہی ہیوی ہے تو اگر آپ لوگ کچھ اور کرائیں گے تو شاید وہ اتنا شرٹ پہ پر پرامیننٹ نہ ہو تو یہ اس طرح اس پر آپ لوگ ٹیسلز یا بٹن کھنسی لگوا لیں تو اچھا لگے گا ویسے بھی یہ والا فیبرک کافی چلا ہوئے آج کل اس طرح کا سٹائل نہیں ہوگا تو صرف ستاروں والا سٹائل ہوگا بیک بھی اس کی سیم ہی ہے تو اب میں اس کو نیچے کرتی ہوں اور آپ لوگ کو تھوڑی چیز کی فل لک دکھا دیتی ہوں یہ دیکھنے جی اوپر سے نیچے تک آ گئے ہیں اور یہ جیس کا دھامن بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ اچھا سا بن گیا ہے بلکل سمپل سا اور یہ شادیوں وغیرہ بھی پینا جائے گا اور ویسے بھی آپ کئی پہن کے جانا چاہے ہیں تو اچھا لگے گا بہت ہیوی ڈریس نہیں لگے گا اب آجاتے ہیں جی نیکس ڈریس کی طرح یہ بھی وہی فیبرک ہے جس پہ اور لیڈی گوٹے کا کام ہوئے اس کا یہ ٹراؤزر ہے سلک کا بلکل سمپل سا ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر کی ڈیزائننگ میں آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو میں دکھا دوں گی جس میں آپ لوگ اگر ٹراؤزر میں ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے ڈبٹے پہ لیس لگی ہوئی ہے یہ بھی پورا گوٹے کا کام ہوا ہے اور یہ جو کلر ہیڈریس کا وہ بلکل بھی نہیں ہے ویڈیو میں کلر ہیڈریس کا چینج ہے یہ گلہ اس کا بلکل سمپل گول ہے آپ لوگ چاہیں تو کوئی اور گلہ بھی بنوا سکتے ہیں سلیوز اس کی امبرائیڈڈ ہیں آگے سے اور اس پر لیس لگی ہوئی ہے یہ قریب سے دیکھ لیں تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگوں کو سوٹ کا کلر تھوڑا سا بلکل عجیب سا لگ رہا ہوگا لیکن یہ کلر ویڈیو میں ویسا آیا نہیں ہے تو یہ فلی اس پہ گوٹے کا کام ہوا ہے نیچے اس کا دامن فل بھرا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں جی اور یہ ہوگی جو ڈریس کی فل کمپلیٹ لوگ بلکل سمپل ہی ڈریس تھا اس پہ کوئی خاص ڈیزائننگ نہیں تھی کیونکہ اس کے فیبرک پہ ہی اتنا ورک ہے تو آئے ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کی گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ